ناظرین پروگرام بیہائنڈ دا نیوز میں اوام پریشان آئے حکومت جی رٹ کتے بھی نظر ناچی رہی آئے انہوں کا سوائے جی ڈی اے اگوان غلام ارتزا جتوئی جی کراچی باری رہائش گاہ تے پولیس چڑھائی کئی آئے پولیس جی اٹالنج کو آئے وہاں گھر میں گھڑی آئے اور خاص طورتے جی کے فیملی جا میمبرز آئے انہوں کے حراسہ کئی آئے جی ڈی اے طرفان سخت احتجاج کئی آئے جو کہ پروگرام میں پان غلام ارتزا جتوئی جی گھر تے جی کا چڑھائی تھی آئے انہتے بھی گالہ ایندازوں مجموعی طورتے سندھ جے اندر جے کو لا قانونیت جو راج آئے پریاء کماری اجے انجاتہیں بازیاب نتھی سے گیا ہے پریاء کماری سمیت سندھ جے اندر تقریباً تریہنخا ودھی کڑا مغوی آئین جے کے انجاتہیں آزاد نتھی سے گیا آئین جو کہ پروگرام میں مجموعی طورتے سندھ جے اندر جے کا امونمان جی صورت اللہ پان انہتے بھی گالہ ایندازوں پروگرام میں ایسا کہ جوائن کیو آئے اسٹوڈیو میں نوجوان انکر پرسن تجزیہ نگار آئین اشفاق احمد ٹیلی فون لائن تیسا کے جوائن کیو آئے فنکشنل مسلم لیگ سندھ جا جنرل سیکیٹری آئین جی ڈی اے جا اگوان آئین سردار رحیم صاحب سردار رحیم کے پیلوگرام میں بھلیکار چاہوں تھا شروع کیوں تھا سردار رحیم صاحب کا سردار صاحب سندھ میں لاکانونیت کا جو راج ہے وہ پہلے سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈکیٹس ہیں ان کی کاروائیاں آئے دن بڑھتی جا رہی ہیں اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ پولٹیکل وکٹیمائزیشن اس حوالے سے مرسا جتوئی جو سابق وزیراعظم غلام اسطفیٰ جتوئی کے فزند نے ان کی کراچی کی رہائشگاہ پہ پولیس نے ریڈ کیا ہے اسباب کیا ہے کیوں ریڈ کیا گیا ہے پیپلس پارٹی کا کہنا ہے کوئی مرڈر کیسے اس سلسلے میں کوئی وارنٹ تھے اس سلسلے میں ریڈ ہوا ہے نہیں سمرو صاحب یہ ساری غلط بیانی ہیں ان کی ہیں کوئی مرڈر کیس نہیں ہے ان کا کوئی پرائیویٹ میٹر تھا کوئی شادی وادی کا چکر تھا زلگاریوں میں کسی کی شادی ہوئی تھی جتوئیوں کی ان کے میٹرز تھے یہ سارے معاملہ جو ہیں سیویل میٹرز ہیں جو پورٹ کے ذریعے سے حال ہوتے ہیں لیکن یہ جو موبائلیں بھیجنا اور دو سو پانچ سو پولیس والے بھیجنا اور اس طریقے سے بے حرمت ہی کرنا کسی کے چادر چادر دیواری کے لیے کہ میں یہ تو بالکل ایسی فستائیت کے دامات ہیں جو کہ اس پہ آپ جوڑ نہیں سکتے الیکشن کا یہ ہوا پوری الیکشن میں جھگڑے ہوتے ہیں اب یہ اس کی انکوائری ہو اور دیکھیں گا کس نے کیا ہے کوئی مطلب اس میں مارا گیا ہے آدمی کوئی زخمی ہوئے ہیں کوئی کون ہے پارٹی ورٹم کون ہے کس نے آہ فائرنگ کی جس کی انکوائری ہوتی ہے نا لیکن یہ تو آپ سمجھے ہیں کہ وہ لوگ جس کی فکر کریں گے یا اس کے لیے پریشان ہوں گے جو کہ لوگوں کے بوٹوں سیلیکٹ ہو کے آئیں گے وہ پھر یہ پریشان ہوں گے کہ جو لائن آرڈر کا آہ حالات خراب ہیں جو کہ آہ اتر سن میں آپ آہوہ کے آہوہ ہو رہے ہیں لوگوں کو آہوہ کر کے مار بھی آ جا رہا ہے جو آپ کی موٹر میں وہ بند ہو جاتی ہے پنجاب اور سندھ کی اس میں کوئی جان نہیں سکتا بلینز آہ ڈالرز کے جو موٹر بیز بنائی ہیں آپ نے لیکن ڈکیتوں کی وجہ سے وہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا تو یہ لائٹ آنٹر کا جو بریٹ ڈاؤن ہے جس سے لوگوں کی توجہ اٹانے کے لیے وہ اس طریقے سے مرزا کے طریقے صاحب کے گھر پہ انہوں نے بے ارمت کی ہے اور گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں خواتین موجود ہیں مرزا جو کہ یہ بہت ہی جو ہے وہ ایک ریسپیکٹیبل آہ خاندان ہے ان کے والد صاحب جو ہیں وہ سب سے شریف نفس ریسپیکٹیبل قسم کے چیف منسٹر رہے ہیں اس رویے میں پرائی منسٹر بھی رہے ہیں وہ نگران پرائی منسٹر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے پیپلز پارٹی بنانے والوں میں سے ہیں وہ ٹھیک ہے اور ان کے بیٹے بھی فیٹل منسٹر رہے ہیں سارے بھائی منسٹر رہے ہیں ان کے گھر میں راب کے سہری کے بعد آپ تین بجے جو ہے پولیس بھیج کے اور بیور مٹی کریں تو یہ سن کا کلچر نہیں ہے یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں یہ لوگ پتہ نہیں کس کے سن کی حاصل کر رہے ہیں جن کو پتہ ہے نہ یہ بوٹوں سے جیتے ہیں نہ لوگوں کی ان کو پربائے یہ صرف جس طریقے سے ابھی کندے پہ بیٹے میں یہ کندے پہ اتر بھی جائیں گے پھر پھر آہ کہاں جائیں گے یہ لوگ صدا صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ زمین کا کوئی آہ تنازہ ہے یہ سارا معاملہ وہاں سے شروع ہوا ہے الیکشن کمپین میں ایک مرڈر ہوا تھا وہ ایف آئی آر ریجسٹرڈ ہوئی تھی مرزا جتوی جو ہیں وہ عدالت سے بیل پہ ہیں ان کے بیٹے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ابھی تک بیل لینڈی یہ جو مرزا جتوی صاحب نے بیل لیے وہ کس کیس میں تھی یہ تو اسی کیس میں تھی نی جو جھوٹے مقدمات انہوں نے جا رہے ہیں لیکن جیسے ہی الیکشن وہ انہوں نے مقدمہ کیا مرزا جتوی صاحب دوسرے دنی جو انٹرم بیل انہوں نے لی پھر بعد میں وہ پرمنٹ بیل ہو گئی تو جب یہ کورٹ کا میٹر ہے تو یہ اتنے پولیس والے بیجنے کی کیا ضرورت ہے سوائے اس کے کہ وہ جو ہے کیونکہ یہ ایسی نوچہ رو فیروز اور نحافشہ جو ہے یہ بادشاہ کا بھی مرکز بن گئے اور وہاں پر یہ کسی کو برداشت نہیں کر رہے ہیں کوئی دوسرا ان کے محالے پر کھڑا ہو ان کے خلاف تو یہ ساری چیزیں یہ کر رہے ہیں لیکن میں آپ ارزاد ہوں جی ڈی اے اس کا بہت سخت موٹس لے رہی ہے اور یہ ہمارا جو احتجاج ہوگا یہ ان سے برداشت نہیں ہو سکے تھا صدق صاحب کیا جی ڈی اے کی اسٹریٹیجی کیا ہے یہ جو پولٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے جی ڈی اے اپوزیشن کی اس میں دوسری پارٹیاں بھی شامل ہیں نیشنس بھی شامل ہیں ابھی تک کوئی بڑا ری ایکشن سامنے نہیں آیا اسٹیٹمنٹ ہوئی ہے اس میں کنڈین کیا گیا ہے تو کیا آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں مظاہرے کرنے جا رہے ہیں عدالت میں جا رہے ہیں جی ڈی اے جمہوری جماعت ہے جی ڈی اے میں کامپرننٹ پارٹیز ہیں مختلف شیاسی جماعتیں اس کے ممبر ہیں ہم آپس میں بیٹھ کے میٹنگ ابھی ہم نے طرف کیا ہے پور کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اس میں ہم احتجاج کا کال دیں گے جو انہوں نے کرنا تھا وہ تو کر لیا اب شوق پورا کر لیں اور بھی لیکن جب ہم فیصلہ کریں گے پھر ہم اس کے مطابق چلیں گے اور یہ آپ جو ہے نا یقین رکھیں کہ انشاءاللہ ان کو نظامت ہوگی کہ یہ انہوں نے اس طرح سے ریٹ کیوں کر بایا سردہ صاحب آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں اشفاق مرتضہ جتوئی اگونے وزیراعظم نگران وزیراعظم جو فرزند آئے ظاہرات پولٹیکل وکٹمائزیشن جنہیں تھے تھی تھی مختلف جی کے جی ڈی ایک رو آلائنس آئے پولٹیکل پارٹی آئے انہ جی تو وہے انہوں کے کنڈیم بھی کن تھا جی سردہ صاحب جو تا ساں سٹریٹیجی کئیوں پیا کور کمیٹی جو جلاس تھا انہوں میں مظاہرہ بھی تھی سگن تھا اما ان کاروائی کے کیوں رسو دا شاکیل صاحب ان کاروائی کے اما کمپیر کرے رسو جکا اما پنجھے انٹروں میں گال کئی تا دھاڑیل راج جکوا ہے انہیں ساں اتے ایساں پولیس جی پرفارمنس کھانی لیساں ہوں تا ساں کے نظر اندی جدہ ویل نہ ہو جے کو کم کرن جو ارادو نہ ہو جے تا اتے ایساں کے پولیس نفری چندہ ایساں وٹ نہ ہے ایساں وٹ ہتھیار نہ ہے ایساں وٹ مختلف بہانہ جی کے ان پیش کیا ویندہ ہیں ایساں وٹ مختلف بہانہ جی کے ان وقت برن پہ اتے اگوہ برائی تاوان ایک عام معمولی گار تھی ویا ہے انہیں کے ایون حکومت جکا ہے اوہ بسیرس وٹ ہنجلہ تیار نہ ہے بے پاسے سیاسی مخالفہ ہے پیپلز پارٹی جو سیاسی مخالفہ ہے انہیں کے گرفتار کرن ہوا ہے انہیں کے صدو کرن ہوا ہے انہیں کے لائم تیارن ہوا ہے انہیں جلائے اما کے نواب شاہ جی پولیس بھی کراچی میں پہنچی تھی ونجھے نوشیرے جی پولیس بھی پہنچی تھی ونجھے اما وٹ جگہ کراچی جی پولیس آہے وہاں بہ پہنچی تھی ونجھے اما کے بلاول بھٹو زرداری جو الیکشن میں ہک وائد بلاول ایک جلسے میں یا پوری کیمپین میں ہک ناروں ہو یا سلوگن ہو تو اساں حکومت میں اندہ سیں تک کوب سیاسی قیدی نہ ہوں دو بلاول بھٹو زرداری جنہیں یا گال کرے تو تک کوب سیاسی کیا دی نہ ہوں دو تو انجھو مطلب چھائے تو صرف سیاسی کیا دی نہ ہوں دو اساں پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کرے ساگا ہوں تھا بلاول بھٹو زرداری جنہیں یا گال کرے تو تک بلاول بھٹو زرداری جی پارٹی جی حکومت جی کا ہے وہاں ایک ایڑے کیس میں جی کو اگ مانو بیلتے آہے انجھے گھر پولیس ہو چیندہ تک بیلتے مرسا جتو ہی آہے پر انجھو فرزن جی کو آہے انجھے بیل نہ کرائیا وہی وارنٹ جی کا ہے نکتہ لائن کیس کتاں جو ہوا کراچی جو ہوا نا کیس جتاں زائرہ رہاش گا ہوں جی اتے کراچی جے اندر آئے ٹھیکا ایمکیم این پیپلز پارٹی جا فساد چیہا ہنجر سعید گنی وارے حلکہ میں جی تے سعید گنی پریس کانفرنس بھی کہی اتے گھنہ کارکن شہید چیہا بھی نہیں پاسن کھا سعید گنی مفاد وفا کی حکومت میں گجل ہویا انجھے کرے ہی مفادن جو ٹکرا ہوئے بیسیکلی پاکستان پیپلز پارٹی چاہے تھی تو سندھ میں پور پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے خواہش یہا ہے تو یہ ہکڑو خاندان پاکستان پیپلز پارٹی کا باہر چھو بیٹھ ہوا جنہا سان مختلف جی کے وڑا وڑا نالا ہویا جی فنکشنل لیگ میں شامل ہویا یہ امتیاز شیک ٹائم میں فنکشنل لیگ میں شامل ہویا یہاں بیہا وڑا نالا جی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہویا اور پاکستان پیپلز پارٹی جو مخالف تھا ہانے اسٹریٹیجی یہا ہے تو زیرو جکو آہن آہ وہاں مخالفت برداشت کی بھی اندھی یا کوب مخالف پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں برداشت ہو رہے ہاں چوتا پریشر آئے مرزا جی پیپلز پارٹی جوائن کریں اگر کوئی جوائن نہیں کرتا تو اس کے ساتھ پولٹیکل ویٹرمائزیشن کا سکسان شروع جاتا ہے بلکل صحیح فرما رہے ہیں یہ ان کی سٹریٹیجی یہی ہے کیونکہ میں نون لیگ میں بیس سال رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ نواز شریف کے لیے یہ پالیسی تھی کہ ان کے پاس کوئی اعتاف نہیں ہونی چاہیے سندھ میں کہ وہ سندھ آئے تو کوئی ان کو چاہے جو ہے پیش کرنے والا نہیں ہونا چاہیے وہ اس طریقے سے پستائیت کی ذہنیت لے کر سیاست کرتے ہیں اور یہ بلاول بٹو کی بات کی تو آج بلاول بٹو کہاں ہیں انہی پولیسیوں کی وجہ سے تو وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں شاید وہ ابھی کوئی نظر ہی نہیں آتے ہیں ان کی کوئی تصویر بھی نہیں آتی ہے تو یہ جو پستائیت کی ذہنیت کی سیاست ہے یہ پیپلز پارٹی کا پہلے بھی ابھی عوام کی پذیرائی ختم ہو گئی ہے مزید ان کو جو ہے یہ دردر کے ٹھوکر ابھی کھائیں گے اس غلط پولیسی کی وجہ سے صدی اللہ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ بیس سال پی ایم ایل این میں رہے ہیں اس وقت پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی وہ ایک دوسرے کے علائی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کو اگر اس سلسلے میں کوئی پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے شہباز شریف کو آپ کہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے کوئی نوٹس لیا جا سکتا ہے نہیں نہیں ہم ہم دیکھیں ہم کسی پہ بروسہ نہیں کر رہے ہیں ہم قانون کے جو ہے وہ اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے اس کو ہائی کورٹ سندھ اس کا نوٹس لے جو قانونی طور پر یہ ناجائزگی کر رہے ہیں اور ان کے ان کے خلاف جو ہے وہ سنوائی ہونی چاہیے کوئی ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ہم کوئی سیاسی توڑ جوڑ میں اس میں حصہ لیں ہم پیس کرنا جانتے ہیں یہی مرزوزہ جو تو ہی تھے جو ایمارڈی کی موومنٹ انہوں نے لیڈ کی تھی یہی تھے گا لوگ جی جی بالکل فستائیت کے خلاف جو ہے اور عامریت کے خلاف جو اپنا سینہ جو ہے تان کے کرے تھے اور فستائیت کو شکست نہیں ہے ایمارڈی کے موومنٹ میں اور یہ 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 سمجھتے ہیں یہ چھوٹے بوٹے ابھی آگئے ہیں جو پتہ نہیں پہلے کیا کرتے تھے اب وہ بادشاہ بن گئے یہاں پر تو وہ جو ہے کسی کو دبا سکیں گے یا کسی کو حراسہ کر سکیں گے یہ جتنے مرضی یہ اپنے یہ اقدامات کر لیں سن کے عوام جو ہے وہ پیر صاحب پہارہ کے ساتھ ہیں سن کے عوام جو ہے وہ مرتضی جبہی کے ساتھ ہیں سن کے عوام جو ہے وہ جی ڈی اے کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ جی ڈی اے جیسے یہ اپنا اجراس کر دی ہے ہم اپنا لائے عمل دیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے بدماشی کرتے ہیں ہاں سردہ صاحب جی ڈی اے اپوزیشن کا ایک بڑا الائنس ہے جس میں نیشنلسٹ جماعتیں بھی شامل ہیں مذہبی جو جماعتیں وہ بھی جی ڈی اے کا حصہ ہیں سن میں جو یہ لاکانونیت کا راج ہے جیسے اے میں نے پہلے کہا کہ ڈکیٹس جو ہے دو ڈویزن جو ہے انہوں نے یرگمال بنا کے رکھی ہے اپوزیشن کی پارٹیاں خاموش کیوں ہیں مرسا جتوہی جب اس پہ ریڈ ہوتا ہے تو کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوتا ہے یہ جو جنرل دونوں ڈویزنس میں لاکانونیت ہے اس پہ اپوزیشن کی پارٹیاں جی ڈی اے یہ سب آخر خاموش کیوں ہیں نہیں دیکھیں ہم جی ڈی اے خاموش نہیں ہیں جی ڈی اے جو ہے اس وقت اپوزیشن میں ہے اور اپوزیشن کی ایسے ہی کہ ہمیں ساری سیٹیں ہماری چھوڑا لی گئی ہمارے سارے ووٹ چھوڑا لیے گئے لیکن میڈیا ہے ہم بیانات کے ذریعے سے اب اس کو پنڈیم کرتے ہیں اور جس طریقے سے اپنے ہم دلزی دکھاتے ہیں ہمارے جو مقامی لیڈر ہیں ان کے دون خاندانوں سے ملتے ہیں جن کے لوگ عقبہ ہو رہے ہیں اور ہم بالکل ایک اصولی موقف ہم نے افتیار کیا ہوا ہے کہ لاو ان آرڈر کی سیٹویشن جو ہے وہ بریک ڈاون ہے اس کا بالکل ایک انارکی ہے یہاں پر کوئی پولیس کا نظام نہیں ہے یہ صرف وہ صحیح کہا اشواق صاحب نے یہ پولیس جو ہے اگر ایفیشنسی ان کی زیرو ہے اور یہاں پر وہ ایفیشنسی جو پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کی وجہ سے دکھا رہے ہیں تو یہ جو تضاد ہے یہ صرف اور صرف یہ پیپلز فارٹی کی غلط پولیسیوں کی وجہ سے ہے اور جو کہ عوام کے سامنے ہیں آج کل میڈیا زندہ ہے سوچل میڈیا میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور جو ہے وہ لوگوں کو پورا علم ہے کہ یہ معاملہ ہو گیا رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کچھ دن اظہار کر لیں ایک دو دن میں ہماری جو میٹنگ ہوگی اس میں ہم ساری چیزیں تیہ کریں گے اور لوگوں کے سامنے ہیں مہربانی سردار رحیم صاحب سردار رحیم جی ڈی اے جا ترجمان برای آئین فنکشنل مسلمی سندجہ جنرل سیکریٹری آئین سندجہ اندر لا قانونیت خاص عورت مرسا جتو یہ گھرتے جے کا چڑھائی تھی آئے انہوں میں سردار رحیم جو چمنوت جی ڈی اے جی کور کمیٹی جو اجلاس تھی رہوا ہے انہوں میں آئندہ جو ہے لا ہے مل جو اعلان کہو بھی اندو ہیتے ناظرین ننڈو کمرشل بریک وٹو دا بریک خان واپسی تے پروگرام کے کنٹینیو کے دا موسیقی 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 ویلکم بیک ناظرین سینئر تجزیہ نگار بدر سمیجو صاحب اسانگیہ ٹیلی ون لائن تے جوائن کیو آئے بدر صاحب کے پروگرام میں بھلی کر چاہوں تھا بدر صاحب مرسا جتوئی جو اگونے نگران وزیراعظم غلام استوی جتوئی جو فرزند آئے الیکشن کمپین جو دوران کو مرڈر کیس تھے ہو جمیں مرسا جتوئی 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 وہ ہن وقت بیل تے آئیں پر انہیں جے فرزند جلائے چاہ پہ ہو جائے تو انہیں بیل نہ کرائی ہوئی اجے کراچی میں پولیس جے اٹالن جتوئی 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 کور کامیٹی جو اجلاس تھی رہوا ہے جی ڈی اے میں جہ میں آئندہ جلا ہے ملہ میں بدایا پہ ہو جائے تو ہوں احتجاجی مظاہرہ بھی کرے سکن تھا انہیں نے یہ کنڈیم کیو آئے انہیں جو الزام آئے تو مرسا جتوئی تے الیکشن کا اگ میں زور ہوئی ہو تو وہ پیپلس پارڈی جوائن کن جنہیں انہیں نے انکار کہ ہو تو انہوں کا بعد میں پولٹیکل وکٹیمائزنشن شروع کئی ہوئی آئے چھاچو انہوں نے وہاں مرسا جتوئی جے گھر تے جگہ چڑھائی تھی ہے اے مہربانی شکیل تھا ہی شکیل تھا ہی ماہ آہ پہ سبخہ پہ رہا تھا کیاں بھی کس میں جی پولٹیکل وکٹیمائزیشن دیکھ رہے کہ جی پھائی تو انہوں کے عرضی شعور مانو کے انہوں کی مندہ کرن ساتھے جس نے جتوئی صاحب نے جو تعلقات مونجھے خیال میں پاکستان جی سیاسی تاریخ میں جی کہ جن مانو جی لائے مشہور آئے تو رواہ داری انہوں جو شیو رہے ہوا اے غلا مصطفیٰ جتوئی مروم انہوں ماہ اکڑو ایڑو نالو آئے جہاں کافی تہاں کے ثبوت ملا دا بھی سال بھلے ہوئے مائے فیوڈر لارڈ جیڑے ہوئی کتاب جگہ نے تہاں کوٹ کے ہو تو انہوں میں بھی جگہ نے کہے مانو جی رواہ داری ہے شرافت جی گواہ ہی جنل آئے تو وہ غلا مصطفیٰ جتوئی صاحب ہوئے ہیں یہاں ہی ساگی روشت مجھے کال میں مرتضاء جتوئی صاحب انجی آئے باقی جیسے ہی معامل ہو آئے تو پولٹیکل وکٹمائزیشن مجھے کال میں جیکنے کا پولٹیکل وکٹمائزیشن جو انسر انہوں میں شامل آئے تو انہوں کی مکمل طور اصلا سب ان کے ندار کرنے کا پہ باقی جی کہ الیکشن یا جھیڑا تھی نالوئے جھیڑا تورس نہوں دان جی عمر بڑی نہ ہو دیا ٹرانزینٹ پہ تیرن جاؤں دان ہے جلدی عمومن تھی ہیں تھی دواتا ہے الیکشن لاچونان در آت گئی باپ گئی الیکشن ہتم تھی تا جیڑا بھی سب مکر جوئے دان باقی جی کہنے کو جو ایڑے کس میں جو معامل ہو آئے جہ میں جی میں کو یہ تاں بدایوں پہ جی کہنے کو ایڑوں معامل ہو سو آئے کہ معاملوں جو انہیں دوران مرتی ہو سو آئے انہیں جی معاملے میں کو ریلیشن میں کو کیس آئے تو اللہ سوال آئے بھی یقین پوری اس تحقیق کا دی باقی جی کہنے کے پولٹیکل مانو ہوتے انہی نیت سا ریڈ کے ہوئے انہی مخالف آئے تینے جی ندا کرتے جی بلا سب دویزنوں پان پہرے بے انہتے پروگرام کرے چکا آئے ہوں لارکانوں ہیں سکھر ڈویزن میں جی کا امونمان جی صورتہ لائے دھاڑے لن جو جی کے کاروائیوں آئے انہیں تیزی نیونی تیزی اچھی رہی آئے پریا کماری سمیت ہے ٹریہن کھا ودیک موگوی جی کے آئین ہنوک بے دھاڑے لن جی قبضے میں آئین انہیں بن ڈویزن میں جی کے لا آئین آڈر جی صورتہ الخراب آئے انہتے تہاں جو چھا آئے اوپینن آئے ماں بلکل آئے شکیل سائیں ماں خود سکھر میں رہا تو سکھر ڈسٹک میں رہا تو سکھ گھوٹ کی خاص طرح تھا جی تہاں جی بڈسٹک آئے گھوٹ کی شکار پر کندکوٹ کشمور خاص طرح تھا یہ قبرن میں گھرہ آیا آئین انہیں تیزی کی لا آئین آڈر جی سیچویشن آئے خود موٹر میں کافی غیر محفوظ کنسیڈر کئی تھی منہیں مانو چونتہ تھا بھائی سجل اتھے کھاں پو ٹریبل کرنے کافی مشکل آئے ایڈی کس منہ حالات پرنواکل میں جی پس گردائی میں بھی سڑم یا چندہ اساں اول بھی نتے گیا لائے چکا ہوں ہیں بھی ہر بھی دورائیں دا سے اساں وٹر جیستائیں سیاسی مانون جی پولیس جی پوسٹنگز بدلن میں جیستائیں مداخلت رہن دی تیستائیں پولیس جی مکمل گرپ نتیہ جیسے گئے مائیو بے چوندوالا جی کے بھی لائن آرڈر کے سیٹریشن کے سنبھارن بارا ادارہ آئیں جی کے بھی یونی فارم بارا ادارہ آئیں پولیس خاص طرح جی کے انٹرنل پیس آئے انہوں میں پولیس دی تمام وڈی کہری نظر ہوں دی آئے پولیس کے جی کے انفرمیشن پولیس بٹو ہوں دی آئے شاید کہیں بٹو جی پولیس انہوں کے جی کے ایفیکٹیو نمونے استعمال کرے تو تمام وڈو کنٹرول کرے سکے دی پڑا پولیس سا وڈیم وڈو پرابلم بھی ہو آئے تو انہوں نے تینیور جی سٹینٹی نہ آئیں ماہ اول بھی آ تجویز تھا جی پروگرام جی تروڑی جی چکو آیا ہے بھی ہر بھی نہ کہتو رہا ہے تو پولیس جی پوسٹنگ میں پولیس جو ٹینیور آئے سٹینٹی آنڈی بنے کوئیڑوں قانون پاس پی ہو بنے اس پی جے کریں بند سالن تائیں کتے کوسٹ ہندہ تو کہیں بھی صورت میں وہ اس پی بند سالن کو پی رہے ہوتا ہوں پوسٹیں نٹھنڈو خود تہاں جسو پولیس کی ہیں جی کہ آئے ہوا مطلب انہوں نے کنٹرول کرے اسا وڈیم وڈسیکلیں جو پرو مارن جا ہوا یا مختلف وقتا تھے مختلف قسم جا جی کہ معاملان ہوئے یا روکرکم جی پر آئے ہی تمام آئے معمول تھی بھی آئے خود پنواکل میں بھی نہ تراجا جی مثلا جانب بات ہے چوندہ تو کچھ وقت پی رہا ہوں موٹسیکل جو پہت کلوڑو آئے انہوں نے سی ڈی موٹسیکل مرزار سترہ آئے ہیں یا کچھ پیسہ پر آئے ہیں انہوں نے جو باہد جی کو پینش آب آل ہلز آئے یا سجن بیمارن جو جی کو حل آئے وہ پولیس جی ٹینور میں سرٹینٹی آئے سبخہ پہ رہا ہوں یوں کیوں ہوئے ہیں پولیس آفسر کے پابند کیوں ہوئے ہیں سرکار جی طرفہ تک کو بھی سیاسی مانو جنہیں انہوں نے دیکھیں معاملے میں متاخلت کرے تو پولیس واروں صرف انہیں کے ایو چوے اب آلہ آفتر انہیں کے ایو چوے تو سائنٹ آئیں موکے لکھت میں دیو تمہا کرن لاتے آرہا مانت سو سمجھا تو کو مانو انہوں کے لکھت میں دیو ایو ای واحد طریقہ آئے پولیس جی کے آئے آئے انہیں دو ہوتے کنٹرول کرسک گئی تھی جی سائن بدہ صاحب اسانی سو تھا دیسٹرک گھوٹکی خان جو پنجاب جو دیسٹرک آئے رحیمیار خان پوئے اگتہلیا ونجھو ہوتے جی کے پنجاب جو دیسٹرکس آئیں اُتے آئے سندھ جی جی کا پولیسنگ آئے انہیں کافی گھنوں اسانگے فرق فیل تھے تو پیو کموشائید کراسکرن خان بات میں ایہیں اسانگے کانوائے میں نتھو ونجھنوں پہ جی ہیں سندھ جی اندر ایکڑو فیر آئے خوف آئے ڈرپ آئے موٹر وے محفوظ کونے ہیٹ جو کو نیشنل ہائی وے آئے وہ محفوظ کونے پولیس کے پولیسنگ جی حوالیسان جی کرے پان کمپیریزم کئیوں سندھ پنجاب کے تو اوہاں کے واضح ہیں چٹو فرق نظر ہے چھے تو پنجاب جی اندر چھو اُتے پولیسنگ جی حوالیسان کنٹرول آئے سندھ میں جی اتنا چھو دیتے پولٹیکل انٹرفیرنس آئے اچھا یو ہی واحد ریزن آئے جی ماں ہکڑی بیش ہے عمومن اتنا وقت تصور کے اوہاں بھائی سردار رہی ہیں تاکن ماں ہی سمجھا سو تو یو توڑو کلیشے بے آئے صرف تاں سردارن کے مورود ایلزام تہر آئے ہو اتنا وقت ماں ہی سمجھا سو انٹرفیرنس سردارن کا وزیر کا بھی رتیویان جو انہیں جیت ترکیے ساتھی خوش آئیوں ترکیے سرداری گھرانن کا سواج ایمین ایمپی ایزن انہیں جی انٹرفیرنس موکے لگ دوا تمام گھنی آئے ساکان جو انہیں کے ممکن آتک ہیں انہیں چنڈرن سدوہن مانون جی وزیگا ضرورت ہو جے ایس کمپیرڈ انہیں مانون جی جنوٹ پہنجو راج بھاگ آئے تو ماں یہ سبجات ہو تا کہیں بھی طرح جی انٹرپیرنس جیس تاین زیرو نتی نی پیست آئیں خلاب ماں یہ سبجات ہو تا جی کو قانون سازی جی کریں اسیمیلیے ممبر جو کم آئے اسیمیلیے ممبر جو کم ٹرانسفارمر جڑتا نہ ہیں اسیمیلیے ممبر جو کم نالیو ٹھا رہاں تا نہ ہیں یا اسوچے جنو بدلی کو رہاں تا نہ ہیں یا مختیار کارکیر ہو جے تو انہیں ساں جو کڑو کانترنا ہے یوں جے ڈپارٹمنٹ جو ماملو آئے پولیس کے تاہ کرن کا پی تاکڑو آفی سر کاتھے پوسٹ تھیں دو یوں اس پی کے تاہ کرنو آتا تاکڑو اسے جو کاتھے تاہ تھی دو یوں آئی جی کے تاہ کرنو آتا تاکڑو اس پی کتے لگا دو انہ جے ماملین میں جنہیں ہی وٹن تھا ایک اجازت تھا وٹن ایکنے ایل صاحب زا سہمتی کوشش تاکن تا سہمتی پھے جی کریں یہ سیندھو رہے ہو تو وہ ماہ سمجھاؤں جی کارگرد کی تیڑے کس مجھا آواز ہو ست دار آندا بجھے صاحب زمیوار کہہ رہے اوہاں سمجھو تاہتے ہیں سجی ماملے جی زمیوار سندھ حکومت آہے پیپلز پارٹی حکومران جمعہت آہے ٹریڈ ٹین ویئر ان کا بعد میں چوتھوں ٹین ویئر ان جو ہلی رہے ہو آہے گووننس جو جو کو مارڈل آہے وہ انتہائی وزق ترین آہے زمیوار آہاں کہیں سمجھو تاہ سندھ حکومتی زمیوارا جی بالکل ماہ یہ سمجھاتا ہوتا ہے جہ حکومت جہ مطبعہ حکومت میں یہ ستے تو یہ سمجھانے تاہ وہ انہتے کا خاص دھرر کا خاص پارٹی انوالوائے مانتوں کو انہاں انہترہ جا رویہ انہترہ جا یہ بھی انہترہ آہے تھا لائنڈ آرڈر جی سیچویشن آہ جو خراب آئے چھا بھلا ایٹیز میں یہ نہ ہو چاہا چھا نائنٹیز میں یہ نہ ہو چاہا یہ چھیندو رہ ہوا انہترہ جا حالات خراب تھے انہترہ دیکھ کی ناربل سیچویشن آئے ہاں انہتے کنٹرول کرن حکومت جی زمیداری ضرور آئے انہتے کنٹرول نہ تو تھے مکمل طور تھے تو دیفینٹلی انہمیں قصور وار ہوا ضرور لیکچی میں دی جی کہ حکومت میں آئے تو دیفینٹلی جی کو اونرس آہے جی کو وزن آہے جی کو باہر آہے وہ جب انہم انہی حکومت سے آئے جی کا انہم وقت حکومت میں آئے بدہ صاحب اوہاں سمجھو تاہت جی تاہاں چوت زائرہ وقت جی جی کا حکومت آئے وہ ہی ذمہ وارہ انہوں کا پچھانوں بھی تھے انہوں کا پہ اوہاں سمجھو تاہت سندھے جی اندر جی کے حکومتی ایوزی آئے ہیں انہوں میں ایم این اے سینیٹر ایم پی ایز لوکل گورنمنٹس میں بھی اچھی واجن تھا انہوں کا پراپر پچھانوں تھے پیو اپوزیشن جو بھی کردار نظر اچھت ہو جائے اپوزیشن پیپلز پارٹی جی کینڈیڈیٹس جو مقابل ہو کن تھا انہیں لائن آرڈر جی صورتال تھے انہیں کتنا کتے احتجاج کنے رٹھوا نمانت سے سمجھا ہوئے ذاتی معاملن میں الیکشن جا جی ہیں معاملہ ہویا بسال جی کہیں کہ اعتراض ہو تو بھئی انہوں نے داندلی کیا تو تمام بڑا احتجاج جیا پر لائن آرڈر جی سیٹیشن تھے اچھتا کہ یہ ساگی طرح جو احتجاج کن تھے کوئی بھی نظر نہ ہو جائے اصل میں یہ اچھتا اٹیٹیٹوڈ آج شکیل سائیں تو ہی مہن جو کم آئی سب ہن جو کم آئے جی کو مہن جو کم آئے انہوں میں تمام گھنوں پریشان آیا جو غافی معاملوں آئے باقی جی کہیں اچھتا جو کوئی جنرل ایشو آئے ہیں جنرل ایشوز تھے عمومن اچھتا جو اٹیٹیٹوڈ انتہائی ریلیکٹنٹ رہے ہوا انتہائی غیر واسطے داری بار رہے ہوا مجھے خیال میں انہیں کے علمیوں تصور کرنے کا پہ جی کہ گجل معاملان جیسے ہیں اچھتا پانجا پرسنل معاملان نصم جند آجے اچھتا انہیں نہیں سراب حال تن مغرور گرہ دار آگا بدر صاحب لاسٹ کوسٹن چھا سبب آئے سندھ ہکڑے وقت میں پولٹیکل وائبرنٹ طورتے تمام گھنوں جو شاندار کردار رہے ہوا ایمارڈی تحریک یا بیا ننڈھا بڑا جے کہیں ایشوز تھے انہیں تمام گھنوں ماسز میں رییکشن ایندو رہے ہوا ہے ہی جو سندھ جے اندر لائن آرڈر جو مسئلہ آئے بیا کھوڑ سارا مسئلہ آئے ہیں ان میں مختلف جے کہ پولٹیکل جماعیتوں آئے ہیں اپوزیشن جوں سیویل سوسائٹی سجان دوریوں سب جو سب ایساں کے خاموش نظر چند تھا سبب چھا ہے انہیں خاموشی جو مجھے شاہر میں تا سبب شاید ایساں جی سویر مغرب کیوں ایساں کے پر پرسنل معاملوں در ساتھ جا جیساں یہ ایساں جو یہ پرسنل معاملوں ایساں کنسی در نکند آسے ایساں وقت اجتماعی سوچ جنو یہ نہیں کرو ایساں وقت اگountain سویل اسکرین بھی پرسنل آ ہی مجھے پرسنل سپیس آئے نکھے تاین جیساں جو کہ اجتماعی معاملات ان معاملات میں رلیکٹنٹ آئے ہوں مجھے خال میں معاملوں ہی ہوا ہے ایساں جو سیامل سوسائٹی مہربانی بدر سمیجو صاحب بدر سمیجو صاحب اسانگا ٹیلی فون لائن تے ناظرین جوائن کئے ہو ہیتے پروگرام جو وقت پجانی کے پہت ہو بدر سمیجو صاحب سردار رحیم اسانگا ٹیلی فون لائن تے جوائن کئے ہو سندس بے مہربانی ناظرین اندر پروگرام تے ہیں پہنچہ محضبان شکیل سمرو کے اجاز دیندار اللہ وائی